آئیے جانتے ہیں سہت سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں بچوں کی سہت بخش غزاؤں سے رغبت بچپن میں ہم جب سکول جانا شروع ہوئے تو ہمیں یاد ہے کہ جب بریک کے لیے ہم نے لنچ ملا تو ہمارا پہلا سوال یہی تھا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ گھر میں تو کبھی ہم اس وقت کچھ نہیں کھاتے تو سکول میں کیوں ہمیں یاد نہیں تب ہمیں اس بات کا کیا جواب ملا لیکن یہ ہوا کہ سکول کے دنوں میں پھر لنچ کے وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت پڑ گئی تو اس وقت پھر بھوک لگنے لگی ہوتا یہی ہے کہ گھروں میں بچوں کی اسی طرح پرورش کی جاتی ہے اور غزائی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بڑھنے کی عمر میں غزا سے محروم نہ رہے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں میں اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے ایسے میں انہیں سکول کے لیے ایسی کیا چیز دی جائے جو وہ شوق سے کھا لے بہت سے بچے ماں کی دوری کا فائدہ اٹھا کر سکول میں اپنا لنچ دوستوں کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں کھانے پینے سے زیادہ رغبت نہیں ہوتی یادیا گیا لنچ انہیں پسند نہیں ہوتا آج کل کے بچے تو بازار کی چیزیں کھاتے ہیں جبکہ ماں سہتبخش غزائیت سے بھر پر غزائیت تیار کر کے دیتی ہے اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی ترکیب افتیار کرے کہ بچے شوق سے کھا لے مثلاً الگ سے کوئی ایک پھل دینے کے بجائے اگر دو تین پھلوں کے سلاد یا چاٹ وغیرہ بنا کر دیتی جائے تو دیکھا گیا ہے کہ بچے اسے بے حد خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کی رغبت پیدا کرنے کے لیے مختلف کہانیوں اور کارٹونوں کے ایک ادار معابون ہوتے ہیں جیسا کہ انہیں بتایا جائے کہ اگر آپ فلا چیز کھائیں گے تو فلا جیسے ہو جائیں گے اس طرح وہ خود سے شوق پیدا کر لیتے ہیں اور پھر فرمائشیں کر کے ایسی چیزیں بنواتے اور کھاتے بھی ہیں آپ کے بچے اگر صحت بخش سینڈویچ وغیرہ کھانا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ کیجئے کہ اس کا ذائقہ بہترین کیجئے اس کے علاوے اس کا حجم کم رکھئے ایک سینڈویچ کے چار ٹکڑے کر دیں یا اسے کسی اور خوبصورت انداز میں کٹ لیں اس حوالے سے مختلف ڈیزائن کے کٹر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اپنے بچوں کی پسند کو مدنظر رکھ کر سینڈویچ کباب نرگٹس وغیرہ اگر ان کی پسند کے ڈیزائن میں کٹ کر لنچ باکس میں دے تو ان کی کھانے میں رغبت بھی برسکتی ہے برگر بن کباب یا سینڈویچ وغیرہ میں چٹمی کیچپ یا میونیز بہت کم مختار میں استعمال کرنی چاہے آج کل کے ماحول سے متاثر ہو کر بہت سے بچے فرنچ فرائز سمو سے نرگٹس وغیرہ کھانا زیادہ پسند کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے آپ انہیں گھر میں بھی احتمام کر سکتے ہیں اسے کم سے کم یہ اجزاء صاف سترے اور اچھے طریقے سے انہیں مل جائے گی ایسے ہی وہ اگر سکول کے لنچ یا شام کی چیز کے لیے مختلف بسکٹ یا چپس وغیرہ لے جانے کی خواہش ظاہر کرے تو اسے پھر کسی نہ کسی بات کے لیے ٹھیک ہے کہہ دے اسے مشروط کر دیجئے جیسا کہ آپ ایک پسند کی چیز اور ایک گھر کا بنا ہوا سینڈیج اور اگر آپ یہ پھل یہ سینڈیج کھائیں گے تو پھر آپ اپنی پسند کی چیز دے دیں گے یہ کہہ دیجئے وہ فوراں اسے کھا لیں گے بچے جیب خرچ بہت پسند کرتے ہیں اس سے انہیں آزادی کا حساس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اب اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں کوئی ایسے غلط بات بالکل نہیں ہے اگر وہ اپنے سکول کی کینٹین سے من چاہی چیزیں خرید کر کھانا چاہے تو پہلے آپ کینٹین میں فروغ کی جانے والی کھانے پینے کی اشیاء کے میار کا جائزہ لیں اور پھر اس سے مطمئن ہو تو انہیں ہدایت کے ساتھ ہفتے میں ایک دو دفعہ جیب خرچ دینے میں بھی کوئی حرچ نہ کریں ساتھ میں ان سے ضرور پوچھے کہ انہوں نے خرید کر کیا کھایا ہے اس سے انہیں جواب دہی کا حساس ہوگا اور آپ کو بھی خبر رہے گی اس کے علاوہ انہیں اپنا جیب خرچ جمع کرنے کی بھی ترغیب دے اس کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو جو چیزیں آپ لے کر دیتے انہیں کہیں کہ وہ اپنے پیسے جمع کر کے اسے خریدے چیز اگر مہنگی ہو تو آپ انہیں مزید کچھ پیسے دینے کی پیش کر سکتے اس طرح وہ کفایت تشاری پر مائل ہو جائیں گے بچوں کو سکول کے لیے دیے جانے والے لنس باکس میں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی سکول سے گھر واپسی پر ماں کو سب سے زیادہ پریشانی بچوں کا حد سے زیادہ میلہ یونیفارم دیکھ کر بھی ہوتی ہے سکول میں کھیل کود کے دوران بچوں کی یونیفارم گندے ہونے کے ساتھ اس پر گئی طرح کے داق دبے بھی لگ جاتے ہیں جس پر ماں بچوں سے زیادہ ڈانٹ پیٹ کرتی ہے بچوں کو ڈانٹ پٹ کرنا یا ان کی کھیل کود پر پابندی لگانا بہت ضروری نہیں ہے جبکہ بچوں کی یونیفارم کو ساف سترہ اور بالکل نیا جیسا کرنے کے لیے یونیفارم دھوتے وقت واشنگ پاورڈر کے ساتھ باک پاورڈر شامل کر دیا جائے باک پاورڈر کا تناسب واشنگ پاورڈر سے دگنا ہوتا ہے یا ایک حصہ واشنگ پاورڈر اور دو حصے باک پاورڈر ملا کر یونیفارم کو دھویا جائے تو یونیفارم پر سے تمام داق دھبے بھی ساف ہو جائیں گے بہت سے تعلیمی اداروں میں تعلیمی سال کے آغاز میں ہی سہماحی امتحانات کی بابت بھی بتا دی جاتی ہے اور ماں کو بچے کے اچھے گریٹ کی فکر پریشان کرتی رہتی ہے بیشتر ماں بچوں کو ٹیوشن سینٹر بھیز دیتی ہے یا کیوبر کا انتظام کرتی ہے اس کے علاوہ مسلسل آدھے گھنٹے سے زیاد جاری رہنے والی تدریس بچوں کو اکتاہت کا شکار کرنے لگتی ہے اس کے لیے انہیں درمیان میں کچھ دیر کے لیے وقفہ دینا ضروری ہے تاکہ وہ فریش فیل کر سکے اس دوران بچوں کی دلسپی کی کوئی ہلکی پھلکی گفتگو کی جا سکتی ہے یا پھر تھوڑی دیر کھیل سکتے ہیں بچے کی بہترین شخصیت سازی میں ماں کا اہم کتار ہوتا ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیات کے پیچھے ان کی ماں کی بہترین تربیت تمائی نظر آتی ہے ماں سے بہترین ٹویٹر کوئی نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان بچوں کی امتحانات میں نمائیہ کامیابی اور حاصل کر سکتے ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تدریس میں خصوصی دلسپی کا مظاہرہ کرتی ہے